آپ سبی کا سواگت ہے ہمارے پاس کافی سارے کوششنز آتے ہیں جن کے ورک ویزا لگ جاتے ہیں ان کو امیگریشن پر کن چیزوں کا دھیان دینا چاہیے یا ورک ویزا پر اگر کوئی کسی کنٹری میں جا رہا ہے تو اس کو وہاں سے امیگریشن ڈیپورٹ کیوں کر دیتی ہے ویزا ہونے کے بعد بھی ڈیپورٹیشن کیوں ہو جاتا ہے اور اگر کوئی فرس ٹائم جا رہا ہے تو اس ٹائم اس کو کیا کیا دھیان رکھنا چاہیے بہت ہی سیمپل سی یہ ڈیٹیلز ہیں جو میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں تو اگر آپ اس کو پورا سنیں تاکہ آپ کے پاس یہ ساری چیزیں آرام سے آپ کو سمجھ میں آجائیں بہت ہی سادھارن سی لینگویج میں یوز کروں گا تاکہ آپ کو سمجھنے میں بلکل بھی پرابلم نہ آئے سب سے پہلے دیکھیں امیگریشن امیگریشن لوگ کو لگتا ہے ویزا لگ گیا تو بس چھٹی ایسا نہیں ہوتا امیگریشن کا کام ہوتا ہے ہوم سیکیورٹی کا اور ویزا کا کام جو ویزا جس دیپارٹمنٹ کا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایکسٹرنل افیرز کا تو ہوم سیکیورٹی اور ایکسٹرنل افیرز دونوں ڈیفرنٹ منسٹریز ہوتی ہیں ہر دیش کے اندر یعنی ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹس ہوتے ہیں ان کا ایک دوسرے سے کوئی لینے دینا نہیں ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ آپ کے اس ویزا ہے تو آپ کو امیگریشن ملے گا ہی ملے گا ایسا بلکل بھی نہیں ہے سمپل سی بات یہ ہے امیگریشن یعنی آپ کسی کے پاس جاتے ہیں جیسے مالی جے آپ کسی دیش میں جاتے ہیں تو وہاں پر جب ان کو آپ اپنا پاسپورٹ دکھاتے ہیں آپ کا پاسپورٹ اور ویزا سکین کرتے ہیں آپ کے ڈاکمنٹ دیکھتے ہیں اور آپ کو جانے دیتے ہیں آپ کو ویلکم گریٹ کرتے ہیں جو بھی ہے وہ امیگریشن آفیسر ہوتے ہیں 99.9% کیسز میں کوئی پرابلم نہیں آتی ہے اگر آپ کے پاس پہلے سے ہی ویلیڈ ویزا ہے تو بٹ پھر بھی 0.1% کیسز میں بہت سیویر پرابلم سا جاتی ہیں تو آپ ان 0.1% کیسز میں نہ آئیں اس کے لئے میں بہت امپورٹن ڈیلز آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلا پوائنٹ تو یہ ہے کہ پہلے آپ کو سمجھنا ہوگا امیگریشن دیپارٹمنٹ آپ کی پروفائل کو چیک کیسے کرتا ہے اب ایک ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آپ کسی سٹرینجر کو گھر پہ نہیں آنے دیں گے اور اگر آنے دیں گے تو کیا کیا چیزیں آپ کے مائنڈ میں چلے گی کہ بھئی کیا میں اس پرسن کو ٹرسٹ کر سکتا ہوں کیا یہ پرسن جو ہے یہ میری فیملی کو نقصان تو نہیں پہنچائے گا یہ پرسن میرا جان پہ جان والا ہے یا یہ پرسن بڑا اچھا انسان ہے یا پھر یہ بلکل پوزٹیو طریقے سے آیا ہوا ہے کوئی illegal activity نہیں کرتا میرے کوئی اس سے اچھی wives بھی آ رہی ہیں اچھا اس کے پاس سارے اپنے ID cards جب یہ ساری چیزیں آپ کو تسلیح ہو جاتی ہے تب ہی آپ ان کو اپنی گھر میں آنے دیتے ہیں immigration officers بھی جب آپ کی profile کو چیک کرتے ہیں تو کچھ کچھ ان کے mind میں یہی چل رہا ہوتا ہے اس لئے تب ہی وہ آپ کے سارے papers کو دیکھتے ہیں اور آپ کو اپنے دیش میں آنے کو allow کرتے ہیں اب جب work visa آپ لے کر جاتے ہیں تو اس case میں immigration officer آپ کی entry deny کر سکتے ہیں وہ کیوں کر سکتے ہیں اگر کوئی ایک آپ مان کے چلے کی white collar job کا انس کے پاس work visa ہے اور ان کی خود کی profile اتنی suitable نہیں لگتی immigration officer ان سے کوشن پوچھتا ہے اور وہ confidently جواب نہیں دے پاتے یا پھر وہ ہڑ بڑھا کر کے جواب دیتے ہیں یا جواب دینے میں time لگاتے ہیں یہ سارے ہی چیزیں گڑ بڑ والی ہوتی ہیں اس لئے آپ کے پاس اگر کوئی کوشن پوچھا جاتا ہے تو اس کا آپ نے immediately جواب دینا ہوتا ہے جیسے میں ادھارن کے طور پر آپ کو سمجھا دیتا ہوں وہ آپ سے پوچھیں گے آپ کونسی company کو جا کے join کریں گے اب اگر آپ کا work visa لگا ہے آپ کو اچھے سے بتا آپ کو کس نے hire کیا ہے بس آپ نے اس company کا نام لینا ہے that's it پھر وہ آپ سے پوچھ سکتے ہیں smile کرتے ہوئے کہ آپ کی وہاں پہ کیا profile ہے اب دیکھیں آپ ہی hide نہیں کر سکتے وہ آپ کی visa کو scan کر چکے ہیں تو definitely they are aware about it تو آپ نے جس profile پہ آپ کا selection ہوا ہے صرف وہی profile بتانی ہے کہ جی میرا تو وہاں پہ as a supervisor selection ہوا ہے that I have been selected as a supervisor یا پھر I have been selected as a manager یا I have been selected as a factory worker اور a warehouse worker جو بھی آپ کا profile ہے وہ آپ کو بتانا ہے third point آپ اگر بالکل بھی انگلیش نہیں بول پائیں گے تو یقین بانے problem آ سکتی ہے basic انگلیش تو آپ کو at least آنی چاہیے کیونکہ جب آپ وہاں پر پہنچتے ہیں تو ان کا right بنتا ہے آپ سے اتنی چیزیں پوچھنے کا کہ آپ کونسی date میں آ رہے ہیں آپ کہاں پہ residence میں رکھیں گے تو جس residence کو آپ نے اپنے permit لگاتے وقت دکھایا تھا یا visa لگاتے وقت file میں لگایا تھا اسی residence کا address آپ کو یاد ہونا چاہیے بالکل accurately ایک ایک spelling یاد ہو یہ ضروری نہیں ہے but آپ کو basic تو پتا ہی ہونا چاہیے کہ میرا house number 42 ہے اور وہ ہے Paris street Paris کے اندر exactly مجھے نہیں پتا وہ کونسا block ہے but something like this اگر اتنا بھی ہے تب بھی immigration officer کو تسلیح ہو جاتی ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے کہ آپ کو جس نے hire کیا آپ کی company اب اس کا نام تو آپ کو اچھے سے پتا ہی ہونا چاہیے اس کے نام میں گڑ بڑ نہیں ہونی چاہیے تو میرے کو جی ABC corporation نے hire کیا یا ABC enterprises نے hire کیا یا XYZ company نے hire کیا تو وہ آپ کو پتا ہونا چاہیے وہ company کا address بھی پوچھ سکتے ہیں آپ کو پتا ہونا چاہیے next point آ جاتا ہے اگر آپ ایک respectable job میں hire ہوئے ہیں یا اچھی post پہ hire ہوئے ہیں like supervisor یا senior manager تو اس case میں اگر آپ کا ECR passport ہے تو آپ کو تھوڑی بہت دکت آ سکتے ہیں دیکھیں ECR passport کا مطلب ہوتا ہے immigration check required اور immigration check required بھارتیے گورنمنٹ نے ایک concept نکالا تھا کہ بھئی اگر آپ کے پاس کوئی ECR passport والا آتا ہے تو پلیز ان سے پوچھیں کہ وہ کہاں جا رہے ہیں صحیح جگہ جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں کیونکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 10th pass بھی نہیں کری یعنی more or like وہ انپڑ ہیں اس case میں انہیں کی security کے لیے immigration officer پوچھتا ہے کہ آپ صحیح flight پہ تو بیٹھ رہے ہیں آپ صحیح جگہ تو جا رہے ہیں صحیح counter پہ تو کھڑے ہیں آپ پریشان نہ ہوئے میں آپ کی help کرتا ہوں basically یہ مطلب ہوتا ہے immigration کا but اگر کوئی ECR passport والا person ایک privilege job پہ جا رہا ہے وہاں پہ اور اس کا work visa دکھاتا ہے تو کتنا obvious ہے نا immigration officer کو ڈاؤٹ کرنا اس کے اوپر کہ بھئی اس کی basic education تو پوری ہے نہیں تو ان کو یہ job کیسے انگل گئی تو اس case میں وہ benefit of doubt آپ کو دیتا ہے ایسے ہی نہیں اگدم سے بول دے گا نہیں جی ہم آپ کو entry دے رہے گا ایسے نہیں ہوتا وہ اپنی تسلی کرے گا آپ سے question پوچھے گا کہ آپ کہاں select ہو رہے ہو کہاں جا رہے ہو کیا آپ کی profile ہے کیا آپ کی post ہے یا آپ کی وہاں پہ کیا responsibilities ہیں جس company نے آپ کو hire کیا ہو کس چیز میں deal کرتی ہے جو basic questions ہیں right انڈیا میں آپ تہاں پہ رہتے ہیں x y z اب یہ چیز آپ کو confidently answer کرنی ہے that's all تو اس سے یہ ہو جاتا ہے کہ آپ نے جب passport بنوایا تھا تو اس time آپ یہ document دینا بھول گئی یا کسی agent کی through کروایا سب کو یہ benefit of doubt کا support ملتا ہے یہ سب کو benefit ملتا ہے right تو اس case میں بھی اگر کوئی نہیں response دے پاتا تو ان کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ یہ تو انہوں نے کوئی arrangement کر کے visa لگوایا ہے یہ جنمنٹ نہیں ہے اس case میں وہ آپ کو ایک الگ سے room میں لے جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد تو ان کی جو questions کی لڑی شروع ہوتی ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتی اور یقین مانے وہ بہت tough ہوتے ہیں پھر اس time immigration pass ہونا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو وہاں تک نوبت ہی نہیں آئے اس لئے شروع کے 3-4 questions جو confidence سے آپ نے answer دے دیئے 99.9% وہی پہ آپ کا کام ہو جائے گا 0.1% پھر بھی اگر کوئی doubt رہ جاتا ہے آپ کی فلائٹ اب کئی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے مالی جے کسی نے اٹلی کا ورک ویزا لیا ہے اب ان کی جو فلائٹ ہے وائے یوٹ کے جا رہی ہیں اس case میں برٹیش ایڈویز کی پہلے کچھ فلائٹس ہوتی تھی جو کہتی تھی کہ بھی آپ کو transit ویزا نہیں چاہیے کئی فلائٹس ہوتی تھی لیکن وہ concept بات میں جا کے discontinue کر دیا گیا تھا تو انڈیا میں ہی immigration allow نہیں کرتے اگر آپ کی کوئی وائے فلائٹ ہے جس کا ویزا ہونا نیسیسری ہے transit ویزا ہونا نیسیسری ہے تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ جب بھی آپ چاہے work ویزا ہی نہیں کسی بھی ویزا student ویزا یا آپ tourist ویزا پہ بھی جا رہے ہیں جس بھی country میں آپ لینڈ کر رہے ہیں کوشش کریں کہ وہاں کی ڈاریک فلائٹ وہ زیادہ بیٹر ہوتا ہے next point آگے کہ آپ نے کچھ ایسا material رکھا ہوا ہے bag میں جو allow نہیں ہے certain medicines ہیں جو ہر جگہ allow نہیں ہیں جیسے gold اگر آپ extra لے کر جا رہے ہیں cash extra لے کر جا رہے ہیں یا پھر آپ کچھ ایسی medicines لے کر جا رہے ہیں جو ہاں پہ بیان ہے تو اس case میں problem ہو سکتی ہے اس لئے جانے سے پہلے ہمیشہ ان چیزوں کا دھیان نکھے next point آجاتا ہے آپ کا immigration record اگر آپ past immigration record ٹھیک نہیں تھا اس case میں بھی آپ سے question کر سکتے ہیں یعنی آپ quench اگر کسی non english speaking country میں آپ گئے تھے تو اگر کسی english speaking country جیسے us canada australia میں آپ گئے تھے اور وہاں سے deportation ہوا ہے تو جو بھی reason تھا اس time کہ میرے پاس documents complete نہیں تھے یا میری flight ticket جو تھی صرف one way کی تھی اور مجھے پتا نہیں تھا یا پھر میرے hotel کی booking ہی cancel ہو گئی تھی میں نے کسی agent کی through کرا پتا نہیں تھا تو اس لئے آپ بلکل honestly بتا دیں ان کو یقین ہو جائے گا وہ master ہوتے ہیں body language read کرنے میں وہ ایسا نہ سوچیں کہ آپ سچ بولیں تو جھوٹی مانیں گے ایسا نہیں ہے وہ آپ کو ترانت read کر جائیں گے تو آپ بلکل confidently سچ بول دیں گے یہ آپ کی favor میں ہی جائے گا کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے immigration officers bluff بھی کرتے ہیں جیسے کہ آپ بول سکتے ہیں کہ آپ پہلے ڈیپورٹ ہو چکے ہیں یا پھر آپ کا overstay تھا اس country میں آپ نے بتایا نہیں اگر آپ کو overstay نہیں تھا تو آپ confused مد ہو پورے confidence کے ساتھ کہ دیں نو 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 بول سکتے بار بلو 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 ایسا نہیں ہے کئی بار وہ نہیں سکین کر پاتے یا کئی بار اپنا ٹائم بچانے کے لئے بلو بلو مار کے بلو بلو ایسا ہو جاتا ہے تو اگر آپ کبھی ایسا deportation overstay نہیں کیا تو آنسر کریں بلکل غبرانے کی کوئی ضرورت نہیں آپ پینک منایا ہو رہے نیس پوائنٹ ہے آپ جس بھی آپ نے جب بھی فائل لگوائی تھی جس بھی گنٹری میں آپ جا رہے ہیں وہ پوری ویزا کی فائل کی کوپی آپ کے پاس ہونی چاہیے یعنی آپ کا پرمیٹ ریزنسی پرمیٹ آپ کونٹریک لیٹر آپ کے سارے پیپر جو آپ آتی ہے وہ جب آپ کو کمرے میں لے جاتے ہیں اور بہت زیادہ انکوائری کرتے ہیں تب وہ بہت ہینڈی آتی ہے کیا میری پوری پروفائل دیکھ لوگ آپ کو ڈاؤٹ ہے تو اس کیس میں آپ کو بہت زیادہ بہت ملتا ہے اور انکوائی داؤٹ کافی کلیر ہو جاتا ہے تو آپ کو کو پروبلم نہیں آتی نیچ پوائنٹ آتا ہے کہ ایرپورٹ پہ ہالانکہ بہت بہت ریئر پوائنٹ ہے پھر بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے ایرپورٹ پہ میں آپ کو ایڈوائز کروں میرے دیش کا بات کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کے خلاف بات جا سکتی ہے اگر وہ پرسن جو ہے اس کے آگے سیرس آفنسز لگے ہوئے ہیں تو آثورٹیز جب اس کو سکین کر رہی گی فوٹیج کو تو اس میں آپ سے بات کرتا ہو دیخوای دے گا تو وہ انسپیکشن کے روپ میں آپ سے بات کریں گے اور یہ سوچ بھی سکتے ہیں چاہید آپ ان کے پارٹنر ہیں فرینڈ ہیں تو اتنی کامپلیکیشن پر پڑنے سے اچھا ہے کہ اگر آپ سے کوئی بات کرتا بھی ہے تو آپ سمائل کر کے بس ایک سگن میں سوری آئیم آفیسر کر کے آپ ان سے لے لیجئے اور اپنا جو بھی کام کے لیے ہیں وہ کر لیجئے خاص سے تب دھیان رکھ ہے جب آپ امیگریشن کی لائن پر لگے ہو ہوتے ہے اس ٹائم بہت یہ ساری جو میں آپ ریزن بتائے ہیں 99.99% یہ ہوتی ہے تو اگر آپ ان چیزوں کا دھیان رکھیں گے تو امیگریشن میں کوئی دکھر نہیں ہوگی سمائے دینے کے لیے بہت 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 موسیقی